السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں اسلامی تاریخ یاد رکھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینہ اور اسلامی سال کب سے شروع ہوا اور اس کی شروع کرنے والے کون تھے اور اسلامی سال سے پہلے کون سا سال چلا کرتا تھا کیا ہے اس کی تاریخ آئیے ہم جانتے ہیں حضرت کی زبانی حضرت نے اس بیان کے اندر بہت قیمتی باتیں بتلائی میری آپ سے گزاری سے کہ آپ حضرت اس بیان کو سنیے نکمل سنیے یہاں تک کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گیا حبوبکر صدیق کا دورہ ہے وہی تاریخ رہی سن نبوی پھر حضرت عمر کا دورہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے بنیادی کام کیے اس میں سے ایک یہ ہے آپ نے صحابہ کی میٹنگ بڑھائی اللہ اکبر ہجری سن کب سے شروع ہوا عرب جو ہے نا بڑے واقعے کے بعد اس سے اپنی تاریخ کو شمار کرتے تھے حضور کے بچپن میں عربوں میں جو سن مشہور تھا وہ اصحاب فیل کے واقعے سے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا نا ہاتھی والے لشکر پر اللہ میں پرندوں کے ذریعے کنکریان برسا کر ان کو ہلاک کیا تھا جو لشکر قابط اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا ابراہ کا عربوں کے نزدی کی واقعہ بڑا عظیم تھا تو عرب عام الفیل سے اپنی تاریخ کو شمار کرنے لگے اچھا جی اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرام ہے اللہ نے آپ کی نبوت کا اظہار فرمائے تو پھر سن نبوی شروع ہو گیا حضور کی نبوت سے مسلمان اپنے تاریخ کو شمار کرنے لگے یہاں تک کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گیا حبوبکر صدیق کا دورہ آیا وہی تاریخ رہی سن نبوی پھر حضرت عمر کا دورہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تلانہون ہے بہت سے بنیادی کام کیے اس میں سے ایک یہ ہے آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور فرمایا کہ ہمارے لئے کوئی مخصوص تاریخ ہونا چاہیے جیسے ہر قوم کے لئے مخصوص تاریخ ہے مخصوص سن ہے تو ہمارے لئے بھی کوئی مخصوص تاریخ ہونا چاہیے عمر نے پوچھا ہم کہاں سے شروع کرے اپنی تاریخ تو صحابہ نے مختلف مشورے دیئے کسی نے کہا حضور کی پیدائش شروع کرو کسی نے کہا حضور کی نبوہ سے شروع کرو حضرت عمر نے تجویز پیش کی کہ اسلام کہ اروج کا آغاز حجرت سے ہوا حجرت سے پہلے مکہ میں اسلام اور مسلمان مغلوب تھے جب حجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو اسلام کو اروج ملا اور مدینہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے اور اسلام کے اروج کی بنیاد حجرت ہے لہٰذا ہم اسلامی تاریخ کو اسلامی سن کو حجرت سے شمار کریں صحابہ کو رائے پسند آئی اور پھر یہی فینل ہو گیا اور یہ تاریخ شروع ہوئی حجرت سے کہ اللہ کے نبی نے حجرت کی تو وہ سن ایک حجری شمار ہوا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے گیارویں سال دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو گیارہ سن گیارہ ہجری شمار کیا گیا تو حضرت عمر نے جب یہ فیصلہ کیا اور تمام صحابہ متفیق ہو گئے یاد رکھو کسی مسئلے پہ صحابہ متفیق ہو جائیں اسے کہتے ہیں اجماع صحابہ اجماع صحابہ جیسے اسلام کی حجت نمبر ایک قرآن پاک ہے کوئی چیز قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث پاک ہے اور کوئی چیز قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو پھر اجماع صحابہ شریعت کی حجت اور دلیل ہے یاد رکھیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے میری امت کبھی گمراہی پر متفیق نہیں ہو سکتی تو صحابہ جس چیز پر متفیق ہو جائیں وہ بھی شریعت اسلام کی حجت اور دلیل ہے لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث دو دلیل ہے نہ ایک تیسری یہ بھی اجماع صحابہ تو تمام صحابہ کا اجماع ہوا اور اس کے بعد پھر یہ سن ہجری کا آغاز ہوا یہ کب ہوا حضرت عمر کے دور خلافت میں سن چودہ میں ہوا سن چودہ ہجری میں حضرت عمر نے صحابہ کے اتفاق کے ساتھ اسلامی سن ہجری کا آغاز فرمائے سن چودہ ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ سن ہجری کا آغاز ہوا الحمدللہ آج تک چل رہا ہے جی موسیقی